بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الی اومدین اما بعد ال ایمان بالملائکہ اس موضوع سے متعلق یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا درس ہے اور اگر موضوع کے اعتبار سے بات کرتے ہیں جسے ہم سبق سبق کر کے پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس اعتبار سے یہ ہمارا دوسرا سبق ہے اس طرح سے ترتیب دے لیں آج کی اس نششت میں انشاءاللہ ال ایمان بالملائکہ سے متعلق ہم دو باتیں پڑھیں گے پہلی بات ال ایمان بالملائکہ یعنی ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہمارے واجبات میں سے ہے یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے اگر کوئی شخص ملائکہ کا انکار کرتا ہے ان کے وجود کا انکار کرتا ہے یا اس مخلوق پر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ پر ایمان لانا بھی اس کے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کو بیان فرمائے ہیں احادیث مبارکہ بھی ہیں تو ایمان تو ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہمارے واجبات میں سے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ کے آواخر میں بیان فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہی من ربہ والمؤمنون اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمانیات میں سے الملائکہ کا بھی ذکر فرمایا کہ ان پر ایمان لانا اللہ رب العالمین نے رسول اور دیگر اہل ایمان جتنے بھی اس دنیا میں ہیں ان کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ پر اللہ کے ملائکہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہمارے واجبات میں سے ہے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے سورت النساء میں بیان فرمایا سورت النساء کے اگر بات کرتے ہیں تو سورت النساء جز کے اعتبار سے لن تینان البر جو چوتہ پارا ہے اس کا تقریباً آخری جو یعنی حصہ ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اول محسنات جو پانچوان جز ہے مکمل جو وہ پارا ہے وہ سورت النساء پر مشتمل ہے اس کا ایک حصہ لا يحب اللہ جو چھٹوان جز ہے اس میں بھی موجود ہے تو والمحسنات جو پانچوان جز ہے اس کے بالکل آواخر میں آپ دیکھئے اللہ رب العالمین نے فرمایا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي انزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کا اللہ کے ملائکہ کا اللہ کے رسولوں کا اللہ کے کتابوں کا یوم آخرت کا انکار کرتا ہے وہ شخص بہت دور کی گمراہی پر ہیں فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایسی گمراہی سے متعلق ہی بیان فرماتی ہے جس سے متعلق یعنی مخلق فی النار والی جو بات آتی ہے جو شخص دائمی تو پر جہنم میں رہے گا اسی سے متعلق اللہ تعالی ایسی ہی کفر سے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ظَلَالًا بَعِيدًا کے تعبیر سے اس بات کو بیان فرمائے ہیں ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی جو سب سے پہلی حدیث ہے یعنی کتاب الایمان صحیح مسلم کی میں کتاب الایمان ہے سب سے پہلی حدیث وہ حدیث سے متعلق ایک پسپنظر بھی ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے اور اس میں بھی متعدد باتیں ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما اپنے والد محترم امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو حدیث کے حدیث جبریل ہے معروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان مجھے ایمان سے متعلق خبر دو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیره وشره اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی افن اللہ کے رسول نے جبریل سے نہیں پوچھا جبریل نے اللہ کے رسول سے پوچھا معروف اخبرنی عن الایمان تو اللہ کے رسول نے یہ باتیں بیان فرمائی جب یہ باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو جبریل نے کیا کہا کہ صدقت اسی لئے عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ ہم کو بہت تاجہ ہوا کہ سائل بھی یہی ہے سوال بھی یہی کر رہے ہیں اور جواب ملنے پر کہہ رہے ہیں کہ صدختہ آپ نے صحیح کہا درست کہا سچ کہا تو اس میں دیکھیں انت امینا باللہ ہوا ملائکہ تھی یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہیں کسی ملک کا جبریل ہو میکائل ہو خصوصا جبریل اور میکائل اوٹنہ کسی بھی ملک کا کوئی انکار کرتا ہے ان پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ یعنی مسلمان نہیں ہے یہ ایمانیات کا حصہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر سوط البقرہ کے بلکل جو پہلا جوز ہے الفلامیم اس کے دو ثلث کے بعد دیکھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَفِرِينَ جو اللہ کا ملائکہ کا اللہ کے رسولوں کا خصوصا جبریل اور میکائل میکائل کا جو دشمن ہوگا وہ اللہ کے دشمن ہے وہ کسی سے اللہ سے محبت ہے اللہ کے دین سے محبت ہے اور کہتا ہے کہ ملائکہ پر میں ایمان نہیں رکھتا ہوں خصوصا جبریل سے مجھے دشمن ہے میں ان پر ایمان نہیں لاتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے سہری سے نتیجے میں وہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَفِرِينَ اللہ رب العالمین نے کافر کہا ان اس طرح کے لوگوں کو اس موضوع سے متعلق آیات احادیث بہت ہیں مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ ملائکہ مستقل ایک مخلوق ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے واجبات میں سے ہیں ملائکہ مستقل ایک مخلوق ہیں انسان جن اور زمین و آسمان اللہ کی جیسے دیگر مخلوقات ہیں ویسے اللہ نے مستقل ان کو خلق فرمایا ہے ابھی ہمارے اس درس سے پہلے جو حافظِ قرآن نے صورت الفاطر کی تلاوت کی ہیں آغاز جو پہلے آیتِ کریمہ کیا ہے اس کی الحمدللہ فاطر السماوات والعرض جاعلی الملائکہ رسولا علی اجنہت مثنہ وثلاث وربع یزیدو فی الخلق مایشا ان اللہ علا کل شہن قدیر الحمدللہ فاطر السماوات والعرض جاعلی الملائکہ رسولا اللہ تعالی نے ملائکہ کو مستقل خلق فرمائے ہیں ان کی مستقل ایک حیعت ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو ملائکہ کی جو تخلیخی حیعت ہے اس سے متعلق میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین نے مستقل اس مخلوق کو خلق فرمائے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس مخلوق سے متعلق جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ وحی نازل وحی کے روشنے میں نہ بتایا گیا ہو خود اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے متعلق واقف نہیں جب تک کہ اللہ نے آپ کو خبر نہ دی ہو اللہ نے آپ کو خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہو پائے یعنی یہ خالص غیبی چیز ہے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ ملائکہ سے متعلق ہم از خود نہیں اندازہ لگا سکتے ہمارے تجربات سے ہم کوئی بات نہیں بیان کر سکتے یہ ایک وحی کے روشنے ہی میں یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں صرف اندازہ آپ لگائیں امام ابو دعود السجستانی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں ایک کتاب ایک کتاب السنہ امام ابو دعود رحمہ اللہ نے دراصل اس میں جہمیہ پر رد کیا ہے اس باپ کے تحت جو احادیث امام ابو دعود رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں ان میں ایک حدیث ہے جو حدیث جابر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے کہا کہ اذین لی ان احدث عن ملک من ملائکت اللہ من حملت الحرش حدیث کے ایک ایک جس بے غور کیجئے حدیث صردن صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اذین لی یعنی مجھے اجازت دی گئی ہے مجھے اجازت دی گئی ہے کہ ان احدث عن ملک من ملائکت اللہ من حملت الحرش کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ملائکہ میں سے ایک ملک ایک فرشتے سے متعلق میں بیان کروں میں بتاؤں کہ ایک فرشتے سے متعلق اس کی جو تخلیقی حیعت ہے اس سے متعلق مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمے ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بے شمار ملائکہ ہیں ان میں سے وہ ملائکہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ملک کا تعرف کروانے کی مجھے اجازت دی گئی ہے الفاظ کے غلق کیجئے آپ اذین علی یعنی ملک کون ہے اس سے متعلق جب تک اللہ کے رسول کو وحی کے روشنے میں نہیں بتایا گیا آپ کو خبر نہیں اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بتائیے تو آپ بتا رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ انسان کی عقل سے انسان کے علم سے کتنی ماورا چیز ہے یہ اس میں انسان مکمل طور پر پابند ہے نس ہی کی روشنی میں کوئی بات کہہ سکتا ہے اس میں اجتہاد کو دخلی نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی اور اس ملک کا اللہ کے رسول نے تعارف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَتِ اُذْنِهِ اِلَا عَاتِقِهِ یعنی اس ملک کا جو کان ہے کان کی جو لو ہوتی ہیں یعنی یہ کان کی لو ہی اور یہ کندہ کاندہ ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَتِ اُذْنِهِ اِلَا عَاتِقِهِ صرف کان کی لو سے لے کر اس کی جو گردن ہے اس طرف کا جو فاصلہ ہوتا ہے عرض والا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا فاصلہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیرت سبعیمی اتعام سات سو سال چلنے کا جو فاصلہ ہوتا ہے جو عرصہ لگتا ہے اتنا عرصہ لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ملک کو جو جو ایک عظیم الجسہ جو اللہ نے بنائے ہیں اللہ اکبر تخلیقی حیت دیکھیں اس بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو وحی کے روشن میں بتایا گیا تب جا کر کہ آپ نے بتایا ہے اس بات کو تو خالص غیبی چیز ہے یہ ہمارے ایمانیاں کا حصہ ہے جیسے بتایا گیا ہے اسے ہی ہم پر ایمان لانا چاہیے اس پر اتنے اہم چیز ہے یہ یہ بتانے کے لئے میں نے آپ کو یہ بات بیان فرمائی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے میں نے تو ملائکہ سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح سے ہم کو جو بات بیان فرمائی ہیں ہم کو اسی طرح سے ماننا چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ایک بات رہی میرے آج کی اس نشست سے متعلق آج کے درس کا جو دوسرا حصہ ہے وہی یہ جو الملائکہ ہیں فرشتے ہیں یہ خالص اللہ رب العالمین کے ایک مخلوق ہیں یہ اللہ کے عباد ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبدیت اللہ رب العالمین کی بندگی تعبد جسے ہم کہتے ہیں مستقل اسی میں یہ اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی سبحان اللہ العظیم اللہ کے ذات کا ایک جز نہیں ہیں یہ عیادن باللہ یہ اللہ کی ذات کا جز نہیں ہے یہ بات مؤقت ہے اور اس کو ہم تعقیدی طور پر سنیں سمجھیں اور بیان کریں مسلمان کو بھی غیر مسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں اس بات کو اتنے مقامات پر بیان فرمایا ہے صرف ہم تلاوت کرتے جائیں پڑھتے جائیں تو ایک اچھا خاصا وقت وقت نکل جائے کا اتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے کہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں ہمہ وقت اس کی عبادت میں ہیں کہاں سے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا جز ہوں گے نعوذ باللہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر بیان فرمایا سورة الانبیاء میں سورة الانبیاء میں تقریباً آغاز آغاز ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ملائکہ سے متعلق کہا وَقَالُ اتَّقَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ بَلْ عِبَادُ مُقْرَمُونَ اللہ تعالی نے کہا کہ کفار نے کہا کہ اللہ تعالی ملائکہ کو اولاد اولاد اپنے لئے بیٹے اپنے لئے بیٹیاں بنائی ہیں اللہ رب العالمین کے لئے اولاد ہیں اسے حزیر کے بارے میں عقیدہ عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ملائکہ سے متعلق عقیدہ وَقَالُ اتَّقَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے اولاد ثابت کی سبحانہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے بَلْ عِبَادُ مُقْرَمُونَ بلکہ ملائکہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اعزاز بخشا ہے مُقْرَمُونَ اس میں فائل ہے اس میں ثبوت کا معنی آتا ہے دوام کا معنی آتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے ان کی تخلیخی طور پر اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمیشہ وہ مُقْرَم ہیں یعنی اللہ کی عبادت ہی میں لگے ہیں شر نامی کوئی چیز نہیں ان کے اندر ہے یہ معنی اس کا وَقَالَ اُتَّقَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْعَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَحَنَّم كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اللہ رب العالمین نے ان کو جس کام کا حکم دیا ہے اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اتنے مکلف ہیں اور اتنے پابند ہیں اور اتنے متیوف فرما بردار ہیں ان میں آل اولاد ہو تو کیا ہوتا ہے سب کچھ اس میں بے تکلفی ہو جاتی ہے ہر طرح کا تصرف اولاد میں رہتا ہے باپ کی کمائے میں بچوں کا تصرف نہیں رہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کے وارث بھی تو وہی بنتے ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے بلے عباد مکرمون اللہ رب العالمین جس کام کا انہیں حکم دیا تو اس کو انجام دے رہے ہیں وہ تو پابندی ہے ان پر پابند ہیں وہ اللہ رب العالمین کو یعنی آگے کا پیچھے کا دائیں کا بائیں کا ہر طرح کا یعنی اللہ رب العالمین کا علم سب کو احاطہ کی ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ان میں اتنی جرد بھی نہیں ہوتی ہے کہ آخر کے کسی کے حق میں سفارش کریں جب تک کہ اللہ رب العالمین جس کے حق میں راضی ہوتے ہیں ان کے حق میں ان کو اجازت دیں تب ہی کریں گے کسی کے بھی حق میں کر دیں گے ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین کی خشیت ان کی دلوں میں خشیہ علم کے ساتھ ہی آتی ہے چیز خوف ایک الگ چیز ہے خشیت ایک الگ چیز ہے خشیت علم کا نتیجہ ہے اللہ سے متعلق ان کی معلومات اتنی وسیع ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ نے کہا اگر کوئی ملک بھی یہ کہہ دے فرشتہ بھی یہ کہہ دے کہ میں میں معبود ہوں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا اللہ رب العالمین بہت تفسیر سے بات کو بیان فرمایا اللہ رب العالمین ام لکم سلطان مبین فاتوا بی کتابكم ان كنتم صادقین وجعلوا بينه وبین الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِيمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّوَافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ یہ آیات جو ہیں سوت و صافات کے آخر میں ہیں آپ ضرور مصف کھول کر کے دیکھیں اور جو زبان آپ جانتے ہیں اس کا مترجم آپ پڑھ لیں ترجمہ پڑھ لیں آپ ظاہر بات ہے اس میں دو تین باتیں ہوتی ہیں صرف ترجمہ سے ہم کفایت نہیں کر سکتے اس کی متعلق ہلکی پل کی شرابی کرنے پڑھی گی اور بالخصوص یہ آیتیں جہاں جہاں واقع ہوئی ہیں اس کی سیاق سے پھر تفسیر بنتی ہیں لیکن اصول اعتبار سے میں بطور دلیل کی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر اس بات کو بیان فرمائے ہیں دیکھیں آپ صورت الزخرف دیکھیں صورت الزخرف کا دوسرا روح کو دیکھتے ہیں امیت تخذ مما یقلق بناتیم واصفاکم بالبنین او من ینشعو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأَ اِنَّ الْإِنسَنَ لَكَ فُرُمُ مُبِينَ امیت تخذ مما یقلق بناتیم واصفاکم بالبنین اومن ینشعو فى الحلیتی وو فى الخصام غیر مبین اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے کیا آیت کریمہ ہے اس سے پہلے والی ایک آیت کریمہ چھوٹ رہی ہے اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے متعلق اس بات کی جگہ جگہ پر وضاہ فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اہمہ وقت عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لئے ملائکہ اس کی بیٹیوں کی حیثت رکھتے ہیں اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ان کی تخلیق کی جب تھے تم وہاں پر اب تم جھوٹی باتیں اگر کرتے ہیں تو تمہاری باتیں لکھی جائیں گے کل اسی سے مطالق تم سے پوچھا جائے گا ایک دو مقامات پر اللہ تعالی نے جگہ جگہ پر اس بات کو بیان فرمایا صورت النجم وغیرہ وغیرہ وہ آیات کریمہ ذرا دیکھیں کیا آیات کریمہ ہے صورت الزخرف کی ایک آیات کریمہ چکھوری وَجَعَلُوا لَكُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَ اِنَّ الْإِنسَنَ لَكَفُورٌ مُبِينَ اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِمْ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اس کے بعد والی آیات کریمہ مصورت دیکھیں یہ آیات کریمہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے ایک آیات کریمہ چکھو رہی تھی دیکھیں اللہ تعالی نے کہا وَجَعَلُوا لَكُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَ اِنَّ الْإِنسَنَ لَكَفُورٌ مُبِينَ اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَقْلُقُ بَنَاتِمْ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اس کے بعد والی آیات کریمہ وَإِذَا بُشِّرَ آہَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَا قَظِيمٌ اَوَمَن يُنَشَّعُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غِيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا لِبْ مَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَّاثَ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ یہ سورة الزخرف کی آیات ہیں اِن آیات میں اللہ تعالی نے کہا کہ جب اللہ کے لئے ملائکہ کو اللہ کی ذات کا جزب بنا لیتے ہیں اور خصوصاً ملائکہ کو وہ بیٹیوں کا تصور رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تم ایک انسان ہو کر ایک مخلوق ہو کر تمہاری اپنی سگی بیٹی کو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے اپنی طرف نزبت دینا تمہیں جو ہے مطبع گوارہ نہیں ہے اور اللہ کی مخلوق کو حالکہ تم بھی مخلوق ہیں تمہاری سگی بیٹی ہے وہ تمہارے سلب سے پیدا ہوئی ہے وہ لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اللہ رب العالمین کو بیٹیوں کے طور پر پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سآمہ یحکمون کتنا برا فیصلہ ان لوگوں گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو جگہ جگہ پر بیان فرمایا ملائکہ کا جب بھی ذکر کیا اللہ تعالی نے اس میں اس بات کو ضروری طور پر بیان کیا گیا اللہ رب العالمین کی عبادت میں رتی برابر بھی تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی مکمل طور پر مطی و فرما مردار ہیں العبودیہ جسے کہتے ہیں بندگی بندگی میں یہ مکمل طور پر اترے ہوئے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کی عبادت کا جس کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ عبادت میں رتی برابر بھی قصور نہیں ہوتا ہے ان میں العبادہ کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة النساء کا بلکل آخری سا اٹھا کے دیکھیا کہا کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور جو اللہ کی مقرب ملائکہ ہیں وہ اللہ کی عبادت میں رتی برابر بھی تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لئے عابد ہو اس میں ان میں انسین کاف نہیں اس میں ناک پہ جڑانے والی بات نہیں اس میں اترانے والی بات نہیں اس میں جو ہے برتری والی بات نہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں اگر مان لیجئے کہ اللہ کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ملکیت کائنات میں کوئی شریک ہوتا تو اللہ کی عبادت کرے گا وہ ہرگز نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا کوئی جز ہے تو وہ خود اللہ کی عبادت کرے گا کیا سبحان اللہ اللہ کے آل اولاد نعوذ باللہ من ذالک یعنی ان کا معاملہ الگی ہوگا یہ تو بالکل ایک عام انسان کی طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بلکہ اللہ رب العالمین کے وہ سب سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں وہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے تو یہ چیز ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی گویا کہ ان کی صفت بیان کی اللہ تعالی نے ان کا حسن بیان کیا ان کی تعریف کی اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کے عبادت میں ان میں تکبر نہیں ہے صورت العراف کے آخری آیت کریمہ جیسے ہم آیات سزدہ کہتے ہیں انہ الذین انہ الذین عند ربک لا يستکبرون عن عبادتہ ویسبیحونہ ولہ یزدون آپ صورت الانبیاء میں دیکھیں آپ آغاز میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ حِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ لَا يَفْتُرُونَ ایک دو مقامات پر نہیں حتیٰ کہ آپ صورت السبا کے وسط میں دیکھیں اللہ تعالی جب قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعًا سب کو اللہ جمع کریں گے ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ اللہ تعالی ملائکہ سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کہا کہ عبادت کرنے کے لئے یہ تو تمہاری عبادت کرتے تھے ملائکہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تجھے اپنا ولی بنایا ہے ہم نے تیری عبادت کی ہم نے ہمیشہ تیرے سے تعلق رکھا ہے ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو بلکہ یہ سب اصل میں جن جن کی عبادت کرتے بلکہ نوی عبدون الجن انہیں نے ان کو بھڑکایا ہے انہیں نے گمراہ کیا ہے ان کو اور انہیں نے ان کے دلوں میں وسوسہ لالا ہے اور انہوں نے انہیں کی عبادت کی ہے انہیں کی بات مانی ہیں ہم نے تو ہمیشہ تیری عبادت کی جو ہی مطلب بات کی ہے لوگوں کے سامنے تو یہ چیز ہے بلکہ نوی عبدون الجن اکثر ہم بہم مؤمنون خلاص ایک کلام یہ ہے کہ اس قبیل کی قرآن مجید میں بکثرت آیات ہیں جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کی عباد ہیں اور اللہ کی ہمیشہ عباد کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نہ وہ عبادت کی جز ہیں نہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے لئے بیٹیوں کے توپر پسند کیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عباد کرتے رہتے ہیں تھکتے نہیں ہیں یعنی جس طرح سے ایک انسان اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے سوا کے نو بجے سے شام کے چھے بجے تک مثال بتا رو میں آکھوں نو بجے کیسے رہتا ہے وہ بلکہ نشیت رہتا ہے لیکن چھے بجے کیسے رہتا ہے وہ چھے بجے کیسے رہتا ہے تھک جاتا ہے وہ اللہ نے کیا فرمایا فطور والی چیز ہے ہی نہیں ان میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہی مطلب وہ چھے بجے جیسے ہوں گے وہ تھک جائیں گے ایسا نہیں ہے یو سب یحون لیلہ والنہار لا افترون کہا اللہ رب العالمین نے یعنی ایک تو وہ تھکتے نہیں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہی استحصار لیکن صبح کے نو بجے تو ٹھیک تھے لیکن جیسے 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 وقت نکل رہا ہے استحصار تھوڑی بہت سے مطلب غفلت آتی جا رہی ہے سستی آتی جا رہی ہے ایسا بھی نہیں نو بجے میں جو وہ نشیت تھے چھے بجے بھی بلکل ویسے ہی نشیت اور پھر اس میں فترہ بھی نہیں وقفہ بھی نہیں اللہ رب العالمین نے یہ ان کے اندر رکھایا ہے ویشہ اس طرح سے اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ کہ سے اللہ کی بات کا حصہ ہو سکتے ہیں یہ ہمارے متقادات کا حصہ ہونا چاہیے اس لئے میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آنے والی درس میں انشاءاللہ ملائکہ کی جو تخلیقی حیعت جو کتاب السنت سے ثابت ہے اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ ابھی فی الحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دروس کو ہمارے ایساد ازا ہمارے والدین ہمارے کل معاونین ہمارے مشاہدین ہمارے اہل خانہ کے لئے میرے اہلیہ کے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہمارے لئے اللہ زخیر آخرت بنائیں اور ہمارے معاون خاص عمر بن علیاس کو اللہ رب العالمین عجر عظیم سے نوازیں اور جو جو سنٹر ہے کیا ہے یہ ای جی ای سی وہ میری زبان پہ نہیں آرہا ہے یہ ای جی ای سی جو کوئیت میں جو یہاں کے ہمارے ہندوستانی مسلمان وہاں پر ہیں کڑپا کے آس پاس کے فاروق ابن عبداللہ اور ان کے دیگر معاونین ان کے دیگر رفاقہ جن کی کوششوں اور جن کی دلچسپیوں کی وجہ سے انہوں نے ضرورت سمجھا اور الیمان و بالملائکہ ہم پڑھ رہے ہیں جو بھی لوگ اس درست سے مستفید ہو رہے ہیں اور جو بھی لوگ اس درست سے جو ہے مطلب جن کی جن کے علم میں اور جن کے اعتقادات میں اضافہ ہوا ہے یقیناً جو ہے اس کا ایک عجر کا ایک حصہ اس جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان کو یقیناً پہنچے گا کیونکہ وہی اس کے اصل محرک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مخلص بنائیں اللہ رب العالمین جو ہے مطلب دوام عطا فرمائیں موسمی کام کرنے کے بجائے مستقل کام کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں سبحانک اللہ وحمدک اشت اللہ اللہ انت استغفر رکھا تو بھی لایکھ کام کرنے والا بنائیں